لاہور کولیج فور ویمن یونیورسٹی کی طالبات کا پنجاب سیو سیٹس آتھورٹی کا بطالیاتی دورہ وفت میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کی چالیس سے زائد اساتیزہ اور طالبات شریک روچہن کچھا راجنپور کے علاقے میں پولیس کی بڑی کامیابی پولیس مقابلے میں لونڈ گینگ کا سرغنہ خدا بخش حلال مولکہ انویسٹیکیشن پولیس لاہور کی کاروائی سپاری ڈکیت گینگ گرفتار اور پیر بدھائی راولپنڈی پولیس نے خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیر سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی کی طالبات کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں سے اوشیولیڈی ڈپارٹمنٹ کی چالیس سے زائد اساتیزہ اور طالبات شریک تھیں طالبات کے وفت کو ادارے کے مختلف شباجات کا دورہ کروایا گیا اور بریفنگ دی گئی وفت کو عوامی اگاہی مہم میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی وفت نے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا وفت کے شرقہ کا کہنا تھا کہ ویمن سیفٹی اپلیکیشن خاتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کا بہترین اقدام ہے سیف سٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں رجان کچھا راجنپور کے علاقے میں پولیس کی بڑی کامیابی پولیس مقابلے میں لونڈ گینگ کا سرغنہ خدا بکش ہلاک ہو گیا خدا بکش لونڈ کچھا کا سر کردہ ڈاکو تھا جو متعادی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا خدا بکش پر پولیس مقابلے دہشتگردی ڈکیٹی اور قتل جیسے سنگین مقدمات درج تھے فائرنگ کے تباتلے میں پولیس کے تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں زخمی پولیس اہلکاروں کو تیبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ڈالفن ہیڈکوارٹرز والٹن لاہور میں زیبتیز کے حوالے سے سپیشل ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا مہرین ڈاکٹرز نے زیبتیز کے حوالے سے ڈالفن اہلکاروں اور آفیسرز کو خصوصی لیکچر دیا اس پی ڈالفن نے ایک ڈاکٹر مرتضی شفقت انڈیو کرنالوجسٹ اور ڈائیبرٹالوجسٹ اور ٹیم کا استقبال کیا ڈاکٹر مرتضی شفقت نے کہا کہ دنیا میں اس وقت چار سو بائس ملین شگر کے مریض ہیں کم ترقی پذیر ممالک میں شگر کے مریضوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بالعموم شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شگر کے مریض ہیں پاکستان شگر کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آتا ہے کیمپ میں ڈالفن اہلکاروں کی کثیر تعداد نے اپنا شگر لیول چیک کروایا اس موقع پر ایس پی ڈالفن توقیر نیم کا کہنا تھا کہ قوت مدافعت مضبوط بنائیں بیماریوں سے تحفظ پائیں شگر بچاؤ کے لیے صاف ستری غزائیہ سے بھرپور خوراک کو ترجی دیں پولیس 24-7 شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں ان کی صحت اولین ترجی ہونی چاہیے نولکھا انویسٹیکشن پولیس لاہور کی کارروائی سپاری ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگانہ عمر اور سپاری اور ساتھی شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے دس موبال فانس، نقدی اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور رہزنی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں اس پی انویسٹیکشن سٹی عثمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ جرائیم پیشہ اناثر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی ڈی آئی جی انویسٹیکشن نے نولکھا انویسٹیکشن پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے پیر ودائی راول پنڈی پولیس نے خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم کی شناکت فازل کے نام سے ہوئی ہے ملزم سے حساس ادارے کا کارڈ بھی برامد ہوا ہے گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ایس پی راول بابر جاوی جویا کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گے منگوال گجرات پولیس نے کریانہ سٹور لوٹنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے مال مسروق کا پندرہ لاک پچاس ہزار روپے نقدی برامد کر لی گئی ہے تھانہ منگوال کو اطلاع ملی کہ کریانہ سٹور سے نامعلوم چوروں نے قیمتی سامان اور نقدی چوری کی ہے اطلاع پر تھانہ منگوال پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے واردات میں ملوث ملزمان کی اطلاع شروع کر دی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروعے کار لاتے ہوئے واردات کرنے والے ملزمان کا سراغ لگا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کی مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پر